دیکھتے رہیے ہیلٹ اس لائف 99 نیوز چینل پر ہمیں انتخاب کیا ہے وہ ہے سی بی چائز اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اپلیپسی کے مطلبے اور ان دونوں موضوعات کے لئے آج ہم نے مطلب کیا ہے ہماری بہت خاص مہمان ڈاکٹر سننپان کنسرٹن ڈیرٹر نیروجسٹ آوخان ہسپٹل کراچی تو آئیے دوستو ان سے ایک بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ڈاٹ ساہبہ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک علمدہ آپ بتائیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور مائے پروگرام میں تشریف ہیں اور اچھا ڈاٹ ساہبہ یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سربل پالسی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سربل پالسی ہے کیا اور کس وجہ سے یہ بیماری عمل میں آتی ہے اچھا جو سربل پالسی ہے موسٹ یہ آپ نے سنا ہوگا کی سی پی چائل کے نام سے جو ہے آپ بچے بولتے ہوں گے یہ سی پی چائل ہے جو پیشن وغیرہ بولتا ہے کہ سی پی چائل ہے بیس کے لیے یہ ایک جو بیماری ہے وہ گروئنگ بین کی ہے برین کی ہے جب بچہ بلکہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا پیدا ہونے کے ایک مہینے کے اندر جو ہے اگر اس کو کوئی انسلٹ ہو جاتی ہے برین کو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے سربل پالسی میں جو کنورٹ ہو جاتے ہیں بس کے لیے اس ٹیٹک ہے یعنی کہ ایک انجری ہوئی پھر یہ پروگریس نہیں ہوگی موسٹی جو ہمارے گراس موٹر ہوتے ہیں جسے چلنا بیٹھنا آہ کھڑے ہونا یہ والی چیزیں جو ہے وہ زیادہ آہ پرومینٹ ہوتی ہیں اس بیماری میں سیربل پرسی میں ٹھیک ہے اچھا درسلہ اب ابتدائی علامات کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا کیا ابتدائی علامات ہوتی ہیں اچھا اس میں میں پہلے آپ نے سوال کوچھا میں جواب دینا بول گئی کہ کیوں یہ ہوتی ہے وجوہ جو ہوتے ہیں ان کی اگر شروعات کریں تو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اگر دیورنگ پیگننسی کو مدھر کو کوئی انفیکشن ہو گیا جس میں ہم تارچ انفیکشن کہتے ہیں فیور ہو گیا ریش ہو گئی یا فلو لیک سمٹم ہو گئے تو اس میں کچھ جراسی بچے کے دماغ پر بیسر کرتے ہیں تو اس میں بچے کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے آگے چل کے سیربل پرسی میں کنوٹ ہو جاتے ہیں یا مدھر کو کوئی بلڈ پیشر ہے شگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے بلڈ بچے کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا تو اس کے بھی دماغ کی گروتھ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور یہ آگے چل کے سیربل پرسی میں کنوٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے پیدائش پہ آجاتے ہیں کہ بچہ اگر وہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت اس کو نئے ڈیلے کرائے کیا رویا نہیں اور کوئی اس کو ری سیٹیشن وغالہ کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو اور بچے میں اس کی وجہ سے بھی یہ بچے سیربل پرسی میں چلے جاتے ہیں پھر پیدا ہونے کے بعد اگر بچے کو ایک ہی ون ماہ کے اندر موسلی ون ویک کے اندر جو ہے وہ جوائنڈس ہو جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بچے سیربل پرسی میں کنوٹ ہو جاتے ہیں پھر ایک مہینے کے اندر ہی اگر ان کو موسلی اگر کوئی سیپسس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں انفیکشن بہت کامن ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بچے سیپسس کی وجہ سے بھی برین ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آگے چل کے سیربل پرسی میں کنوٹ ہو جاتے ہیں تو موسلی جو سارے کازیز ہیں وہ پریوینٹبل کازیز ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی جو پریوینٹ نہیں کیا جائے تو انٹی نیٹلی ویزرز ہونا اور بچے کی علین یا نو مولوب بچے ان کے جو کیر کی جائے تو یہ بیماریاں جو ہیں سیربل پرسی کا جو ہی ریٹ وہ ہم کافی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈوٹ سبا خاص طور پر اگر مزید مسائل کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایسے گروئنگ ایج بچے کی ہوتی تو تب اسے کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں ایسا سی پیچھائے گا اچھا یہ بچے ہوتے ہیں ڈبلیمنٹل ڈیلے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے جیسے بچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو فرس علامت ہوتی ہے کہ سب سے پہلی جو ہوتی جسے نوٹ کیا جاتا ہے نیک ہولڈنگ گردن کو ٹھہرانا وہاں سے ہی ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ نیک ہولڈنگ جو ہے وہ کافی دیر سے شروع کرتے ہیں پھر سٹنگ جو ہے وہ دیر سے کرتے ہیں ٹرن ہو رکرنا سائٹ جو ہے وہ دیر سے کرتے ہیں تو وہاں پہ ہی پیرنس کو جو ہے پک کر دینا چاہیے کہ بچے میں کوئی مسئلہ ہے وہ فوراں ڈاپٹر سے رجوع کنی چاہیے اگر ٹائم پہ بچہ پک نہیں ہوا اور کافی دیر کے بعد جب یہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے ان بچوں میں کافی کامپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے جو ہے اگر آپ ہر سسٹم انوار کر دیں اگر آپ جو ہے ان کے کھانے پینے کا کہیں گے تو فیڈنگ پرابلم کو کافی ہوتا ہے وہ جو ہے انہیل جو ہے انجیکس نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے جو بار بار جو فیپرے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اسپیریشن نمونیاں ہو جاتا ہے انہیل بچوں میں یہ گرڈ جو ہے وہ کامن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا کھانا جو ہے بار بار اوپر آ جاتا ہے وہ بچہ جو ہے مسلسل رو رہا ہوتا ہے تکلیف سے ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی گرڈ کی وجہ سے بھی ایسپیریشن نمونیاں بار بار سینہ خراب ہو جاتا ہے جو کہ ان کی کنڈیشن کو اور ورس کر دیتا ہے پھر ان بچوں میں کان کر پین ہوتی ہے کیوں کہ کناٹر پینے بہتر نہیں ہوتا اور فیڈن ایشیوس ہے تو ان میں بچوں میں کان چیب کر سکتہ دوسرا انہی کیونکہ فیلنگ سے ریلیٹیب جو ہیں ان میں پھر اوٹائٹس میڈیا کامن کان کا انفیکشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کان بھی ان کے بہت زیادہ خراب رہتے ہیں اب اگر اسپائیٹی سسٹم پہ آ جائیں تو بار بار نمونیاں ہونے کی وجہ سے ان کو جائے سانس میں تکلیف ان کو کافی رہ دی ہے اچھا اگر ہم ان کی اس پہ آ جائیں کہ دماغی طور پہ ایک تو یہ پیچھے ہوتے ہیں چھیک ہے پھر ان میں چلنے کے مسئلے آتے ہیں کچھ بچے چل پاتے ہیں کچھ نہیں پل چل پاتے ہیں کچھ بچے دیر سے پھر چلتے ہیں پھر ان بچوں میں جو ہیں وہ آئی کیو بھی بہت کم ہوتا ہے باقی بچوں کے حساب سے انٹیلیجن ان کی کم ہوتی ہے پھر ان بچوں میں باقی بچوں سے اگر کمپیر کیا جائے تو ان میں اپی لیپسی کے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچوں میں جو ہے یورینائی ٹریک انفیکشن کی بہت زیادہ جو ہے یو ٹی آئی انفیکشن کی بھی زیادہ کمٹینس آتی ہے اچھا یہ بچے موسلی جو موس کامن کاغذ ہے اس پاس ہوتے ہیں سخت ہوتا ہے ان کا جسم تو ان میں جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے جس میں کافی پین رہتا اور پرسیسرن بچے قرائے کرتے ہیں تو عموماً عام جو ہے لوگوں کا یہ کانسٹرپ ہوتا ہے کہ جو سی بی چائل ہوتے ہیں وہ مسلسل رو رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی فیلنگز بتا نہیں پاتے تو وہ ایک قرائے جو ہے وہ کامن جو ہے ریسپانس ہے جس سے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے اگر کوئی بھی سی پی چائل ہے جب ڈاکٹر کے پاس آ رہا تھا تو ڈاکٹر کو عام بچے سے زیادہ اس کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھیں اس کا کان دیکھیں اس کا ماہو دیکھیں اس کے لنگز دیکھیں اس کی پشاپ کے یوٹی آئے کا ٹیسٹ کروا کے دیکھیں اور ان بچوں میں جو سکتی کی وجہ سے جو ہے نا ہڈیوں کے فریکچر بھی بہت کامن ہوتے ہیں ہس ہپ ڈس لوکیشن ہماری زبان میں کہا جاتا ہے بہت کامن ہوتا ہے تو ایک سرے ان کے ہر سال ہونے چاہیے تو ایک سی پی چائل بہت مشکل ہے جب آپ کے پاس وہ کسی کمپلین کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو اس کو جو ہے نا اوپر سے نیچے تک پورا ہی سیمن کرنا ہوگا کہ کہاں پہ پرابلم ہے ٹھیک اچھا ڈرس ایوٹ ٹریٹمنٹ آپشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آیا کون کون سے آپشن پر جو ہے وہ ایک کنسلٹنٹ جو ہے اس کو جانا چاہیے یا وہ جا سکتا ہے تو آیا اور یہ بھی بتائیے گا کہ نوبت کیا سرجری تک بھی پہنچ سکتی ٹریٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ ہر بچہ سی پی چائل ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ٹائپس بھی الگ ہوتے ہیں کچھ بچے جو ڈائپلیجک ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ہمی پلیجک یعنی کہ آدھا جسم کا کام نہیں کرتا آدھا جسم کام کر رہا ہوتا ہے ڈائپلیجک میں صرف پاؤں نہیں کرتے اوپر کائسہ کر رہا ہوتا ہے پھر کارڈری پلیجک وہ پورا ہی سا کام نہیں کر رہا ہوتا ہر بچے کی رکائرمنٹ بلکل الگ ہوتی ہے لیکن فیزیو تھراپی جو ہے وہ مست ہے ان بچوں میں ہر بچے کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ سی پی چائل جو ہے ہائپوٹونک ہو یان میں جو ہے اسپازن زیادہ آ رہے ہو آپ کو جو ہے فیزیو تھراپی بن ہر بچے کی کرانی ہے اب جو ان کی اسپاسسٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے میڈیکیشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہو جس میں ہے فیزیو تھراپی سٹارٹ کی پھر آپ نے جو ہے کچھ میڈیکیشن اور میڈیکیشن کی لیکن اس سے بھی اگر ٹریٹمنٹ نہیں آرہا تو پھر ہم جو ہے وہ سرجری کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کا پین وغیرہ ریلیو کر سکیں اور دوسرے بچے جیسے ہمیپلیجک سیریبر پرسی ہے اور ڈائیپلیجک سیریبر پرسی ان بچوں میں جو ہے بوٹوکس کا انجیکشن بھی لگا لگاتے ہیں تاکہ جو ہے ان کا واکنگ ہے وہ ایمپروو ہو جائے جب بچے پیورٹی پر بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان میں پھر سرجری کرا کے وہ کانٹرکچر ریلیو کر رہے کرتے دیں تاکہ وہ جو ہے پرابر باک کر سکیں ٹھیک میڈم آپ نے جیسے ابھی فیزیو تھرپی کے حوالے سے بات کی تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فیزیو تھرپی ایسے پیشنٹ کی بڑی پرولانگ جو چلتی ہے تو اس حوالے سے اگر پینٹری گائیڈ بھی بیچ میں شامل کر دی جائے تو وہ کتنا بہتر ہے اچھا جیسے ہم لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں سمجھیں سی پی چائل کے لیے یہ بلکل سانس کی طرح ہی ہے اگر آپ نے اس کی جو ہے فیزیو تھرپی روکتی تو یہ بچے بہت جلدی ہو جاتے ہیں فیزیو تھرپی میں ان کی ہم جیسے چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلے ہم نیک کھولڈنگ سے شروع کرتے ہیں کہ ایکسرسائز وہ ہو جس میں نیک کھولڈنگ ہو اور ان کا جو پین ریلیو کرنے کے جو اس کے لیے اس پاسسٹی ہوتی ہے اس کو ریلیو کرتی ہیں پھر جب نیسے سٹیپ ہمارا آتا ہے تو ہمیں پھر سٹنگ ایکسرسائز کرانی ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کی فیزیو تھرپی چاہیے پھر جو ہے وہاک یعنی کہ کھڑے ہونے کی ایکسرسائز ہو گئی پھر واک کی ایکسرسائز ہو گئی پھر آپ کی یہاں تک بات نہیں رکھتی آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے کنٹیونسی واک کرتا رہے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ایک انسلٹ ہے جو ہو چکی ہے اس کو کوئی پریوین نہیں کر سکتا وہ ہو چکی ہے آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے آگے جب یہ بچہ باک کرنا شروع ہو جائے تو آپ کو فیزیو تھرپی کنٹیونی رکھنی ہوگی تاکہ جو ہے بچے کی جو ہے وہ مسلس جو ہیں وہ ایکٹیو رہے اور جو ہے پراپر کام کرتے رہے لیکن چھوڑ دیں گے تو پھر بچہ پیچھے کی طرح ریگریشن میں چلے جاتے ہیں اور نوری میڈم یہ بھی کرتے ہیں کئی ایسے ڈوٹ سعبا تھرپسٹ اس طرح بھی کام کرتے ہیں جو کہ میرا اپنا تعلق اسی شعبی سے کہ وہ پیرنٹس کو لازمی انبالک کرتے ہیں کہ یہ اگر ہم آپ کو سٹیپس بتا رہے ہیں تو یہ آپ نے بچوں کو بار بار لازمی ریپیٹ کروا دیں تو اس سے اٹلیسٹ ہی ہو جاتا ہے کہ جو سپاسٹسٹی ہے تو وہ بہت زیادہ پرلانگ نہیں رہے پاتی گریجولی پھر اس میں جو ہے وہ مومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے جی بالکل جیسے میں پیشن کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو بنا لیں تاکہ وہ گھر میں جیسے مدھر آئی ہے یا فادر آیا ہے ایک بندہ آکے ایکسرسائز سیکھ رہا ہے لیکن گھر میں جو ہے نانی ہے دادی ہے اور بھی فیملی میمبر ہیں چاچو ہوتے ہیں کپیاں ہوتے ہیں بہت ساری ہوتی ہیں اگر مدھر کے اوپر بہت ساتھ رسپونسبلٹی ہوتی ہیں کیونکہ ایک بچے پر آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے آپ کے اور بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے کیونکہ ماں بھی ان کو بچائیے باپ ان کو بچائیے پھر ان بچوں کا کھانا جو نورمل بچے ان کو کھانا ان کے کپٹے دھونا ان کے لیے زندگی فیسلیٹیز دینا یہ ساری چیزیں میں ماں کو پروائیڈٹ کرنی ہوتی ہیں تو میں یہ ہی کہتی ہوں کہ جو ہے فیزیو تراپی ایک بندہ بھلے اٹین کرے لیکن سکھائے جو ہے پوری فیملی کو تو جیسے فادر آ رہا ہے اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپین کر رہا ہے تو اس طرح اس سے بات کرتے وقت انٹریک کرتے وقت اس کی فیزیو تراپی بھی کرے تاکہ جو ہے ماں سکتھانا وغیرہ بنا لے پھر جیسے گرینڈ پیرنس آ رہے ہیں پپیاں آ رہی ہیں کھالائیں آ رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے فیزیو تراپی کریں تاکہ بچے کو میکزیمم ہم جو ہے وہ پینی پیٹ دے سکیں ایسا نہیں کہ صرف پیرنس کا ہی کام ہے آپ کی فیملی کو انوال ہونا پہلے گا ہونکی ضروری ہے اچھا ساتھ ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایسا چکر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسے بچوں کا ایکٹیو ہونا یا ایکٹیو رکھنا یہ کتنا ضروری ہے دیکھیں یہ اگر آپ ان بچوں کو ایکٹیوٹی نہیں کرا نورمل بچے کے لیے سوچیں کہ یہ بچہ نورمل بچہ خود ٹائم لرننگ سیکھتا ہے بھاگتے دوڑتے یا سراؤننگ سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے سی پی چائل کے بچے کو آپ کو سکھانا پڑتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے بچے کو اسے ٹائم کے ساتھ سیکھ لیں گے تو ان بچوں پہ آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے ان کو سکھانا پڑتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ بچہ سیکھ جائے گا ایسا نہیں ہوگا ان کو سکھانا پڑے گا تو جب آپ یہ ایکٹیوٹیز نہیں کرائیں گے لرنی ایکٹیوٹیز نہیں کرائیں گے تو بچہ آپ کا نہیں سیکھے گا کیونکہ اس کی جو وہ صلاحیت ہے وہ شروع میں ڈیمیج ہو چکی ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا ہم بالکل محنت کرنی پڑے گا برسا بھائی چونکہ اب ہم وقفے کی طرف جائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ایک سوال کا جواب جو آپ اختصار کے ساتھ دیجئے گا کہ کیا ایک بچہ اگر سی پی ہے تو آیا کہ یہ بات تیہ ہے کہ آنے والے بچے بھی سی پی ہوگی نہیں ایک بچہ آپ کا سی پی ہے تو آنے والے بچے سی پی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو جتنے بھی قاضیت بتایا کہ وہ ایکوائیڈ قاضیت ہیں کوئی انہریٹن قاضیت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی گھر میں ایک سے دو بچے ہیں جن کو لیبل کیا گیا سی پی چائل تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے پھر یہ سی پی نہیں ہے کچھ اور ہوگا کوئی جنیٹک ڈیزیز ہو سکتی ہے کوئی ان بونر آف ایر آف میٹابولیسم ہو سکتے ہیں پھر آپ کو جو ہے کیونکہ پھر آگے بچے ہونے کے ایسے ہی ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے صحیح گھر صاحبہ یہ سے گفتگو کا دوبارہ آواز کریں گے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ تو کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے ہیلپ اس لائف نائنٹی نائن نیوز چینل پر دیکھتے رہیے ہیلپ اس لائف نائنٹی نائن نیوز چینل پر ناظرین ڈاکٹر سنب بانو سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اچھا ایڈوٹس اہبہ ابھی جیسے ہم نے سیرور پالسی کے حوالے سے بات کی سیپی جائرز کے حوالے سے تو نوملی ایک اور ڈیزیز بھی ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے جیسے اپیلیپسی تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ اپیلیپسی ہے کیا اچھا اگر اپیلیپسی بائی ڈیفینیشن کہیں گے تو مور دین ٹو سیزرز یا فٹ کہیں گے تو اس میں اپیلیپسی کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا کسی بچے کو دو ایک دو سے زیادہ جھٹکے ہو رہے ہیں تو پھر یہ اپیلیپسی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈوٹس اہبہ آیا کہ ہر فٹس جو ہیں وہ اپیلیپسی ہوتا ہے اچھا ہر فٹس جو نے اپیلیپسی نہیں ہوتا کیونکہ اپیلیپسی کے سیزر زیادہ پڑا ہوتے ہیں جیسی اگر آپ کو کیلشیم کی کمی ہے تو آپ کو جہایا جھٹکے ہوں گے اگر آپ نے شگر کم ہے تو آپ کو جھٹکے ہوں گے اگر میگنیشیم کی کمی ہے تو وہ جھٹکے ہوں گے لیکن یہ جھٹکے پھر اپیلیپسی میں نہیں آ دیں اس میں ہائپو کلسیمک فٹس ہو گئے اس طرح سے کم لوگ کرتے ہیں ہائپو گلسیمک فٹس ہو گئے پھر ان کو اگر جو کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان میں جو ہے وہ اپی لیپسی کی مرگی کی دعایاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہر جھٹکا جو ہے ہم اس کو جو ہے اپی لیپسی لیبل کرنے سے پہلے یہ چیزیں ساری کلا کلا لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیلشم کم تو نہیں میگنیشم کم تو نہیں شگر کیسی ہے اس کے بعد پہ ہم جو ہے اس کو لیبل کرتے ہیں اپی لیپسی ٹھیک ہے اچھا ڈرنٹس آبا ٹائپس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اپی لیپسی کتنی طرح کی ہے جو کامل لوگوں میں کانسپٹ ہے دو ہی لوگ کہتے ہیں ایک جنرلائز ہے اور فوکل ہے جنرلائز یعنی کہ پورے جسم کا آپ کو جھٹکا ہو رہا ہے تو اس میں جنرلائز اپی لیپسی کہتے ہیں ہے اور فوکل جو ہے آدھے جسم کا جھٹکا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ فوکل اپی لیپسی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک اچھا تو ڈرنٹس آبا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپی لیپسی کے فورم بعد کچھ اپراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے موں سے جھاگ بھی آ جاتا ہے تو آیا کہ یہ کوئی علامت ہے یا مطلب ایسا کیوں ہے اچھا جھاگ کا نہیں ہوتا ہے کہ جو جھاگ آ رہی ہوتی وہ جنرلائز جو اسی زرز ہوتے ہیں جس میں پورا جو ہے جسم آپ کا جو ہے وہ فٹ کر رہا ہوتا ہے پورا اس میں آپ کا جو ہے وہ فرودنگ فرام آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نوملی ہمارے موں میں جھاگ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہم انہیل کر لیتے ہیں اندر ڈال دیتے ہیں لیکن جب وہ فٹ بچہ ہوتا ہے اس میں ہر سسٹم جو ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ پہ جب موں سے پوری جھاگ آ جاتی ہے وہ اندر تو نہیں لے پا رہا تو وہ پھر موں سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت وہ خوش میں نہیں ہوتا کہ مجھے اس کو اندر لینا ہے یا کیا کرنا ہے تو اسی لیے بہت زیادہ موں میں جھاگ آ جاتی تو اندر جانے کے بجائے وہ جاتی بہار آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا ایڈورٹ صاحبہ اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا ٹریٹمنٹ سیجیسٹ کیا جاتا ہے خاص طور پر یعنی بچوں میں اچھا جو دیکھیں اپی لیپسی کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کازیز ہوتے ہیں اور علامتیں میں بلکل الگ ہوتی ہیں جیسے چھوٹے بچے میں نے کہا کہ ان میں جو ہے وہ آپ گلائیسی میں اگر یہ زیادہ کامن ہوتے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ ایک پیشن لیبل ہو گیا کہ اس کو اپی لیپسی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا لازمی ہو جائے گا اگر ٹریٹ نہیں کرتے تو اس کو جو ہے کبھی کبھی جو ہے اندرونی جھٹکے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ بچے اندرونی جھٹکے آ رہے ہیں وہ بہا سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو یہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر جو ہے بچے کے لیے سوٹیبل میڈکیشن کونسی ہے کیونکہ اگر اس کی سوٹیبل میڈکیشن نہیں ہے اور ہم نے اس کو جو ہے کوئی بھی میڈکیشن دے دی تو فٹس ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اور پھر فائدہ نہیں ہے اس طرح ٹھیک ہے اچھا اگر اس فیکٹر کے حوالے سے کہ بات کی جائے تو وہ کون کون سے ہیں رسک فیکٹر میں جو سب سے کاما رسک فیکٹر ہے وہ جو ہے سیریبر پلسی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ ان بچوں میں جو ہے اپیلیپسی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر کسی میں فیملی ہسٹری ہے اپیلیپسی کی تو ان میں بھی جو ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اپیلیپسی جو ہے ہو جائے باقی جو ہے وہ کامل رسکٹر انوارمنٹر رسکٹر وغیرہ ہم آئیڈنٹی فائر نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کس بچے میں کون سا رسکٹر جو ہے زیادہ کام کرے گا لیکن جو زیادہ کامل ہے جو ہے وہ اس طرح کے جیسے سیرویل پرسی علیپیشن ہو گیا جس کے فیملی ہسٹری ہو گئی یا کسی کو ٹراما ہوا ہے یا کسی کو میننجائیٹس ہوا تو فوس مینجر سیکیولی میں اپیلیپسی وغیرہ آتی ہیں تو ان پیشنٹ میں جو ہے آئیڈنٹی فائر کرنا آسان ہوتا ہے اس کمپیرٹو جنرل پاپولیشن نورمال بچوں کے ساتھ سے مشکل ہو جاتا ہے اچھا موسم کے حوالے سے بھی یعنی کوئی موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے ایسا بچوں کی دیکھیں موسم جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ جو ہے سردیاں ہیں تو زیادہ ہوگی گرمیاں تو وہ کم ہوگئی اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن جو کچھ ڈسٹریکٹر ہوتے ہیں جو بچے کو جن کو اپیلیپسی ہو ان کے جو ہیں سیزر ہونے کے کانچانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کامن ہے سکرین یعنی کہ آپ موبائل وغیرہ کا زیادہ استعمال کر رہے ہو ٹی وی وغیرہ کا زیادہ استعمال کر رہے ہو آپ کا سلیپ نورمال ٹائمنگ پر نہیں ہے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں ہم رات میں دو بجیس ہو جاتے ہیں اور صبح دس گیارہ بجے تک بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی نین پوری ہے ایسا نہیں ہوتا بچے کو جو نین چاہیے وہ اس کی رات کی نین چاہیے ریزن یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے دا سلیپ جو ہے وہ ایک پیسے پروسس ہے بچے کو ریسٹ یعنی ہمیں آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس پروسس میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہائپوتیسیس یہ ہے کہ ایک ٹی پروسس ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو فورتھ سٹیج میں ڈیپ سٹیج میں آپ کا جو برین ہے وہ آپ کی میمری کو جو ہے وہ اس کو میمری کو جو ہے سٹرونگ کر رہا ہوتا اور پروسسنگ کر رہا ہوتا ہے آپ کی پوری ڈے کی ایکٹیویٹی کو تو اگر آپ فورتھ سٹیج میں تب جاتے ہو جب آپ کی سراؤنگ میں کوئی ساؤنڈ وغیرہ نہ ہو کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہو ورنہ بار بار کیونکہ آپ ماننگ میں جب سو رہے تو کسی نے دروازہ کھولا کسی نے لائٹ کھولی کوئی چیز گری کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو بار بار آپ کا دماغ اٹھ رہا ہوتا ہے تو فورتھ سٹیج نہیں آتی تو اگر کوئی ہے کہ دیکھ میں دن میں سو جاتا ہوں تو وہ آپ کی جو ہے سلیپ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی جو برین کو ریس چاہیے جو ایکٹیویٹی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی تو سلیپ ہر بچے کو میں یہ کہتی ہوں ہر بچے اور انسان کو رات کی نیند پوری کرنی چاہیے جو خدا نے ہمارے لئے یہ بنائی ہے تو اگر آپ میں بندہ سو رہا ہے تو ریس فیکٹر کم ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اپیلیپس والی جھٹکے ان کو پھر سے ہوں اچھا تو سرجری کے حوالے سے بات کی جائے تو سرجری کا کتنا رول ہے اس حوالے سے اچھا سرجری جو ہے ان بچوں میں آپشن ہوتا ہے جس میں ہم نے دو دوائیاں دے دی اور پروپر ڈوز دی دیا اور ہم نے کہا کہ اپیلیپسی جو ان کی ڈائیگنوز ہے یا جنرلائز ہے یا فوکل ہے اس کے حساب سے بلکل میڈکیشن کے لئے پرفیکٹ ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے مستصر فٹ آ رہے ہیں فٹس آ رہے ہیں تو پھر ہم ان بچوں میں پھر سرجری کا آپشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پاکستان میں تری سرجری جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل سرجری جو ہے وہ کافی جو ہے سکسیسفل ہے اور بچے جو ہیں وہ پھر ایک میڈکیشن پر نورمل زندگی گزارے ہوتے ہیں ٹھیک اچھا ڈرٹس آب آپ چکے ہم پروگرام کے آخری مرلے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں چھاؤں گا کچھ سوالات آپ کی ذاتی ذاتی زندگی سے مطالق بھی جو ہے وہ کیے جائے تو ڈرٹس آب یہ بتائیے کہ آپ کے کریئر کا کوئی ایسا یادوار واقعہ جو آپ کو اکثر یاد آتا ہوں کریئر کا مجھے میں نے پیڈارٹک نیورالوجی جس نے سیلیٹ کی تو مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی اپسی پیس کی ریزیڈنسی کے دوران میں نیورالوجی میں روٹیٹ کر رہی تھی تو ایک بچی تھی ویلچیر تھی ویلچیر باؤن تھی وہ بچی آئی اور آتے ہوں مجھے نہیں پہچان رہی تھی اس نے کہا مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو کیونکہ اس کی گنسلرن تو کوئی اور تھی لیکن وہ اپنی خوشی ہر کسی سے شیئر کر رہی تھی سٹاف سے شیئر کر رہی تھی میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی لوگ دیکھو میں اس طرح سے کر پا رہی ہوں وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے اگر یہ چلنے ہی پا رہے تو ان کا دماغ یا فیلنگس یا سوچ ہمارے جیسی نہیں ہیں تو ان کی فیلنگس ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ فیلنگس نہ ہو جیسے ایک پیشنٹ آئی بچی تھی سیربر پرسی کی بڑی تھی اچھا اس کو جو ہینڈل کر رہا تھا وہ اس کا میل ایٹیننٹ کر رہا تھا تو مدھر جو کمٹینز بتا رہی تھی کہ اب اس نے رونا دھونا شروع کیا یہ کیا ہے جب وہ بات جب اس کو ہم نے کہا کہ ختم ہو گیا اب پیشنٹ کو لینے جا رہے تھے تو جب وہ اس نے اپنے میل کو بلایا جو اس کا جو ورکر کا ایٹیننٹ تھا اس نے جیسے اس کو اٹھایا نا وہ چیکھنا شروع ہو گئی کہ وہ اپنی فیلنگس بتا رہی کہ مجھے یہ ٹچ پسند نہیں ہے تو ہمیں بچوں کی ہر فیلنگس کا خیال رکھنا چاہیے ان کی فیلنگس ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ان کی فیلنگس نہیں ہوتی تو ایک چھوٹا لما تھا لیکن اس لڑکی نے جس طرح سے رو رہی تھی انچیکھ رہی تھی وہ اس ٹچ کو پسند نہیں کر رہی تھی تو یہ ان کی بچوں کی فیلنگس ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ فیلنگس نہیں ہوتی تو ہر کسی کا خیال کرنا چاہیے اچھا ڈٹس اہبہ اپنے ٹیچرز کے متعلق بتائیں کہ اپنے اسادزہ کے متعلق چا کہنا چاہیں گی اچھا ٹیچرز میں جو ہے میری زیادہ تھا ٹیچرز میری میڈیکل ریلیٹی مجھے یادہ ہوتی ہیں تو ساری جو ہے موسٹلی فیمیل سی ہیں ڈاپٹر خدیجہ انزاد ہماری پروگرام ڈائریکٹر تھی دورنگ ریزیڈنسی اور بہت ڈانٹی بھی تھی اور کہتی تھی کہ میں تم لوگ ہی ماں ہوں اور کافی انہوں نے ڈانٹا اور کافی سکھایا بھی زندگی ہر چیز سکھاتی تھی کہ میڈیکل اس طرح سے ٹیٹ کرنا ہے اور آپ کی فیملی میں ہوتے اس طرح سے ٹیٹ کرنا ہے کافی ہیلپ کرتی تھی اور میری جو نیورالوجی میں تھی وہ ڈاپٹر شہناز ابنائی میں علام کو سہل زندگی دے بہت ہی جو اچھی عورت ہیں وہ میں نے ان کو جو چیز دیکھی کہ وہ چیز ہمیشہ زیرو سے شروع کرتی ہے جیسے ہم لوگ ہسٹری لیتے تھے ہم کہتے کہ وہ پیشن آکے کہتا تھا کہ اس کی یہ ڈیاغنوسز بنی ہے سہی بلپرسی بنی ہوئی ہے تو ہم اسی کو ذیان میں بنا کر وہی لیتے لیکن نوائی ٹیچر جو تھی وہ کہتی کہ نہیں زیرو سے شروع کرو تمہیں کوئی ڈیاغنوسز نہیں پتا تمہارے پاس کوئی ویرک اپ نہیں ہے اب اس کو جو ہے زیرو سے شروع کرو اور پیشن کو ہر چیز دیکھتی کہ اس کو دیکھنے کا مسئلہ تو نہیں اس کو سننے کا مسئلہ تو نہیں اس کو بولنے کا مسئلہ تو نہیں ہر چیز پہ یعنی کہ ایک پیشن پہ وہ جو ہے ایک گھنٹہ لگا دے دیں لیکن وہ پیشن پورا دیکھتی تو مجھے ان کی وہ چیز بہت ہی اچھی لگتی جو ہم نے سیکھی ہے اور پیسہ ہوئی کہتی رزق تمہارے نصیب کا ہے تمہارے ٹائم کا نہیں ہے بہت بڑی بہت بڑی بات اچھا یہ بھی آپ سے پوچھتا جائیں گے کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا نیورالشک اچھا میڈیکل میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میرا کوسٹن یہ ہی ہوتا تھا ہم دیکھتے کیسے ہیں ہم بولتے کیسے ہیں ہم سوتے کیوں ہیں ہم جاگتے کیوں نہیں رہے تو میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں تجسس ہوتا تھا پھر مجھے بچوں کی ایکٹویٹی بہت اچھی لگتی تھی تو میرے فرسٹ جو میری ریزیڈنسی شروع کی تھی میں نے پیڈیارٹکس میں کی تھی اپنی تو یہ ساری چیزیں مجھے کوسٹن جو ہے وہ اسی طرف لے آئے کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کی طرف سوچتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آسمان اوپر کیوں ہیں جی 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 نیوٹر نے سوچا کہ ایسے پل سے جو ہے نیچے کیوں آیا اس طرح سے میری جو زیادہ تھی وہ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہی تھی تو پھر میں میڈیکل کی طرف ہی گئی پھر میں نے جب آپ کو وہ لمحہ مت آیا جس میں وہ پیشن خوش ہو کے مجھے بلا کر رہی تھی تو اس طرف میں میں پھر نیورالجی کی طرف آئی تھی ٹھیک اچھا درسابہ چونکہ یہ آخری سوال ہے اور اس کے بعد ہم شو کو وینڈ اپ کریں گے تو وہ یہ ہے کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بچے ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے آپ کو ان کا جو ہے پروپر خیال لکھنا ہے یہ بہتر ہوں گے اچھی زندگی گزاریں گے تو ہی آپ جو ہے آگے جو ہے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ان کا جو آج کل جو سب سے بلا ریس فیکٹر ہے موبائل کا یوز ہو رہا ہے بچے بہت زیادہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل یوز ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ہوتی ہے لرننگ جو ہم جو سراؤنڈنگ لرننگ سے کرتے ہیں جسے ہم اپنے گرینڈ پیرنس سے سیکھتے ہیں کس طرح سے بات کرنی ہے کس طرح سے جو ہے غصے کو ہینڈل کرنا ہے کس طرح سے سچیشن کو ہینڈل کرنا ہے وہ بچے جو ہے نا آج کل بہت زیادہ مس کر رہے ہیں تو بچوں کو جو موبائل کا استعمال کم رکھیں اور جو ہمارے جو ہے فیملی روایات ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ کی بچے جو ہیں وہ بہتر انسان بن سکیں وہ معاشرے کے لئے بہتر جو ہے وہ کر سکیں ٹھیک در صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مسئلکات میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف ہیں ایک بار پہ انتہائی مشکور انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت آپ کا ہی بہت بہت شکریہ آپ نے وجہ بہت شکریہ جی ہاں نازی یہ تھی ڈاکٹر سنمبانو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اکپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی تبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اپنے مزبان یاسر عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہیے ہیلپ اس لائف 99 نیوز چینل پر